السلام علیکم رانید کیشن میں ایک دفعہ پر خوش آمدی تو آج ہم بنائیں گے مونگی مصروں کی دال دیسی تڑکے کے ساتھ تو صحت بھی بنائیں اور کھانے بھی بنائیں اور خود بھی کھائیں اور ہمیں دعاوں میں اجاد رکھیں تو چلیں جب انہی ریسی بھی کی طرف آتے ہیں ہم نے پیاز ڈالا ہے پیاز میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے کیونکہ سب سے پہلے مسالہ تیار کریں گے پھر ہی ہم اس کے اندر دال ڈالیں گے شاہی کھانا تیار کریں گے آج آپ کے ساتھ ہاں جی جی یہ آگے جی درک لسن اور تین ہم نے جو ہری مرچے لی ہیں ان کا پیس بنا کے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کے پھر ہم نے ہانڈی میں ڈال دیا ہے تو دیکھیں جی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ایک ٹماتر لے کے اس کو چھوٹا چھوٹا سا پیارا پیارا سا کارڈ کے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے گھمائیں گے ہاں جی جی پکنے کے لیے رکھاؤں ہیں نمک نمک جو ہے وہ ہسپیز آئی کا اس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آگے جی لال مرچ تو لال مرچ جو ہے آپ نے ون ٹیبر سپون استعمال کرنی ہے اس کے بعد آگیا ٹرمیرک پاوڈر یعنی کہ حلدی دیکھیں جی جب سے ریسی بھی بنانے شروع کی ہے ساتھ میں انگلش بھی آگئی ہے ہمیں کہ حلدی کو ٹرمیرک کہتے ہیں پہلے نہیں پتا چلا تھا تو اس کے بعد آگے جی دڑا مرچ دڑا مرچ بھی آپ نے لینی ہے ون ٹیبر سپون کچھ ایسے کرتے ہیں کہ لال مرچ ڈال لیتے ہیں یا دڑا مرچ ڈال لیتے ہیں دونوں کے ذائقے میں فرق ہے اس لئے ہم نے تھوڑی تھوڑی دونوں استعمال کی ہیں آپ بھی دونوں ہی استعمال کیجئے گا تو دیکھیں جی ہمارا مسالہ تقریباً تیار ہو چکے یہ ہم نے سوکھا دنیا ڈالا ہے ذرا پیس کے ڈالنا ہے آپ کو اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا آتا ہے کھانوں کے اندر سپیشلی جب آپ چاول بناتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ سوکھا دنیا شامل کرتے ہیں تو بہت ذائقہ آتا ہے دیکھیں جی مسالہ بن گیا اب ہم ڈال ڈالیں گے تو ڈال دیکھیں جی کتنے کلر فل ڈال لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی کر کے ڈالنی ہے آپ نے یہ نہ ہو کے پانی بھی ڈال دیں اور ڈال بھی ڈال دیں پانی ہم بعد میں ڈالیں گے لیں جی ڈال ڈال گئی ہے تو اب اس کو اچھے طریقے سے مسالے میں مکس کریں گے آج جی مکس ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہو گئی مکس اب باری آگئی پانی ڈالنے کی تو پانی جو ہے وہ آپ نے اپنی ڈال کے حساب سے ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے سائڈوں پر جو ڈال لگی ہو یہ اس کو اتار لیں یہ نہ ہو آدھی کچھی رہ جائے اور آدھی پکی رہ جائے تو ڈکن لگاتے ہیں اوپر اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں رانی دیا کیچن کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ سپیشل ریسکویز آپ کو صرف اسی چینل پر ملیں گی تو دیکھتے ہیں کہ دال جب پک گئی ہے کہ نہیں پکی تو ہاں جی تھوڑی تھوڑی سے بھی پکی ابھی ساری جو ہے نا اچھے طریقے سے نہیں پکی ہاں جی اب یہ ہے جی چکن پاوڈر یہ مارکٹ میں ایزلی اویل ہے آپ کو چکن جو ہے اس کا ذائقہ جب وہ چکن کی طرح آناشر ہو جائے گا تو دال کا ذائقہ اپنا تو ہوگا ہی ساتھ میں ایسے لگے گا جیسے چکن کھایا جا رہا ہے تو یہ چکن پرو ہے تو اب یہ دیسی گھی دیسی گھی بنانا بھی آپ کو سکھائیں گے رانی دے کیچن میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں لیکن ہم آپ کو گھر میں ہی بنانا سکھائیں گے تو بہت اچھا ذائقہ ہے کلر چیک کریں اس کا بہت اچھا کلر ہے باہر بہت کاؤسلی ہے گھر میں اس کو بنائیں ہم ضرور ریسی پی جو ہے وہ ایک ڈالیں گے چینل کے اوپر تاکہ آپ دیسی گھی بنا سکیں تو گرم ہو رہا ہے یہ جی لسن کاٹ کے تو اس کے اندر ڈال ہے کیونکہ دیسی گھی کا تڑکہ لگانا ہے دال میں پھر ہی سواد آئے گا مزہ آئے گا کھانے گا سہت بنے گی سہت جو ہے وہ بہت ضروری ہے آج کل سہت ہوگی تو پھر ہی باقی سارے کام ہوں گے ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا تو لیں جی ہلکا ہلکا جو لسن ہے وہ پکتا جا رہا ہے ہاں جی اس میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا زیرہ جو ہے وہ خوشبو کے لیے ڈالا جاتا ہے تھوڑا سا اس کو پکنے دینا ہے ابھی جو تڑکہ ہیں وہ نہیں لگانا تو تڑکے میں جو وہ شون شون کی آواز آتی وہ مجھے بڑی پسند ہے تو آپ کو ضرور سنائیں گی لیں جی اب اس میں ہری مرچ ہری مرچ کا خیار رکھنا ہے ہم نے پہلے بھی تین کوٹی ہوئی ہری مرچ ڈالی تھی تو اس لیے اب صرف ایک ہی ڈالیں گے یہ نہ ہو کہ مرچیں زیادہ ہو جائیں لوگ دال کم کھائیں اور کھانے والا جا ہے وہ بدوائی زیادہ دے کہ جی یہ تڑکہ تقریبا ہمارا تیار ہو چکا دیکھیں براؤن براؤن زیرہ بھی نظر آ رہا ہے لیں جی اب آپ کو آواز سنائیں گے لیں جی میری پسندید آواز آئے گی اب آپ کو شون کر کے بہت مزا آتا ہے جب تڑکہ لگتا ہے کھانے کا تو بعد میں سواد آتا ہے اس کی خوشبو سون کے بہت سواد آتا ہے ایک دفعہ اور شون کر کے دکھائیں جی ہماری آرڈینس کو تو لیں جی پھر ہو گیا شون تو یہ جی دیسیگی کا دھڑکہ دھڑکہ کہہ رہا ہوں جی تڑکہ جو ہے وہ لگ گیا ہے تو دال جو ہے تقریبا ہماری تیار ہو چکی ہے اب جو انڈ پہ چیزیں ڈالتے ہیں وہ ڈالیں گے دھنیا جو ہے وہ مکس کیا ہے دھنیا تھوڑا سا زیادہ ہی ہمجوز کرتے ہیں اچھا ہوتا ہے سید کے لیے بھی اور ویسے بھی کھانوں میں تو اب وہ گرم مسالہ کی باری ہے کیونکہ گرم مسالہ گرم مسالہ سے مجھے یاد آیا کہ گرم مسالہ بھی اس میں ڈالا ہے پیسا ہوا یہ دیکھیں جی گرم مسالہ ڈال دیا تو آپ کو کسی دن گرم مسالہ بنانے کی ریسپی بھی بتائیں گے کہ خالص گرم مسالہ جو آپ گھر میں تیار کریں اور وہ ہی اپنے کھانوں میں شامل کریں تو ذائقہ جو ہے وہ اور اچھا ہو جائے گا تو دال جو ہے ہماری تقریبا بن چکی ہے اب صرف تھوڑا سا اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے مجھے دیکھیں ہاں جی دال تقریبا جو ہے وہ بن چکی ہے تو یہ جو دال ہے مموگی مسال کی دیسی تڑکے کے ساتھ اس کو ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کر کے کمنٹ بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ ہمارے کھانے کیسے لگے اور اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں اللہ حافظ